اسلام علیکم ویڈیو جیسا کہ ہم ان کو بتایا تھا کہ سابق اپی کے شیئرز خریدنے کے لئے آپ نے کس طرح کی تر پروسس کرنا تو میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے حاضر ہوں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اپ سٹور یا گوگل پلی سٹور سے اپنے ڈی ایف ایم کی ایپ دانلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو سائن اپ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو فرنٹ پیج یہی آئے گا اس اپلیکیشن کا ڈانلوڈ کے بعد تو میرے پاس آلڈی یوئی پاس ہے تو میں یوئی پاس کے ثورت سائن اینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری ساری انفرمیشن آلڈی آج چکی کیونکہ میں نے یوئی پاس کے ثورت سائن اینڈ کی ہے یوئی پاس سے سائن اینڈ کرنے کے بعد جیسا کہ میں کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کروں ہوں جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اپشنز اپنی انفرمیشن کی وجہ سے جیسے میں کریٹ اکاؤنٹ پہ کرتا ہوں پاسفرٹ سیلیکشن کرنے کے بعد تو میرے پاس یہاں پہ ویریفکیشن کوڈ کے لیے آتی ہے ریکویسٹ جو کہ ای میل پر بھی ہے اور موبائل او ٹی پی پر بھی آیا ہوگا جیسے میں نے او ٹی پی اپنے ایس میں اینٹر کیا ویریفائی اکاؤنٹ پہ ٹچ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کی کا پی جائے گا چیک مارکٹ پر فارمس پر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دوبارہ مجھے سینڈ کا آپشن دے گا تو میں دوبارہ اپنا ای ڈی پاسفرٹ دال کے سینڈ کرتا ہوں میں یہاں پہ تو میرے پاس ساری آ رہے ہیں اب جیسے میں نے فرن پیچ کھلا فرن پیچ پر میرے سپاس اپلائی فور ڈی ای فم انویسٹر نمبر جو کہ بہت ضروری میں اس پر ٹچ کرتا ہوں اپلائی فور ڈی ای فم نمبر انویسٹر نمبر جیسے میں نے یہاں ٹچ کیا اس کے بعد یہ دیکھیں میں ہاں پہ ملی ویریفیکشن مانگی گا ایمیلیٹ ساریڈ سکین کے لیے تو میں یہاں دوبارہ شروع کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس طریقے تھے کریے گا تو میں یہاں دوبارہ شروع کر کے ہم آپ کو آگے کا پروسس بتاتا ہوں ایمیلیٹ ساریڈ سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا اپشن آئے گا جو کہ میں نے فرسٹ تائم اندی یوی اف seen دس کانڈ او اپنیکیشن بھی کچھ ایمیلیٹ ساریڈ بھی اس کے بعد دو اپشن مجھے یہاں پہ ملے آئی ویسٹرکارڈ اور بینگ اکاونٹ تو بینگ اکاونٹ کے لیے آپ اسٹریٹمنٹ کی ریکارمنٹ مانگ رہا ہے تو میں آئی ویسٹرکارڈ کیلئے کرتا ہوں کہ کیا چیزیں میں بھی دیکھتا ہوں تو آئی ویسٹرکارڈ پہ کوئی document کے requirement نہیں ہے جیسے میں نے touch کیا تو یہاں پہ میرا card کا option دے رہے کہ آپ کا card کس طریقے کا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو 23 characters کا اپنا اپنا نام لکھنا ہے تو میں صرف اپنا یہاں پہ نام صرف ایک single نام لکھتا ہوں always selection کرتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اپنا پورو نام characters کے حساب سے آپ لوگ selection کر سکتے ہیں تو میں اپنا نام always choose کیا اور یہاں پہ continue پہ میں ایک ایک touch کروں گا آگے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا نمبر میرے کو دیتا ہے continue میں تو continue کے بعد یہاں پہ sign digitally on your phone اور یا تو sign on کو paper پہ sign کرنا اپنا signature scan کرنا تو میں یہاں پہ اپنا signature digitally کرتا ہوں میں تو میں digitally دیکھتا ہوں ہو پاتا ہے یا نہیں جیسے بھی signature done کرنے کے بعد جیسے اپنے signature ہو جائے آپ نے confirm کرنا ہے confirm کے بعد آپ کی یہاں پہ ساری details آ رہے تھے آپ نے ساری details review کرنے کے بعد آپ نے submit application پہ touch کرنا submit application توڑا سو time لے گا آپ کے لئے کیونکہ آپ کا اس کو investor number create کرنا ہے تو وہ processing application ہو رہی ہے ابھی تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اب میرے سامنے میرا investor number آ گیا تو میں اس کا screenshot بھی ایک لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا ایک number کو copy بھی کر لیتا ہوں اور یہ number میرے پاس sms میں بھی آ جائے گا already ٹھیک ہے تو اس کا scanation کرنے کے بعد اس میں ہم آگے دیکھتا ہم آپ کی کیا کر سکتے کیونکہ اس میں دیکھیں ہے میرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ you are currently on the waiting list for i-vester card due to high demand اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ IPO کا جیسے ہی نام سنتے تو سب انویسٹر کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے سارے investment وغیرہ میں لگے ہوں گے ابھی کتنے بڑے بڑے traders ہوں گے تو بزنس پان وغیرہ اس کو پانے کے لئے بیتاب ہوں گے تو ابھی میں آپ کو پیچھے بتایا کہ آپ کس طریقے اپنا account بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ کس طریقے آپ نے set up کیا آپ نے کس آئی انویسٹر کارڈ کے لئے جو آپ نے اپلائیمنٹ کی تھی وہ آپ نے سب ڈاکومنٹ کریشن کرنے کے بعد آپ نے scan کرنے کے بعد آپ نے شیئرز خریدنے تو اس کو میں آپ کو طریقہ بات دیتا ہوں جب آپ اپنے ڈی ایف ایم کی ایپ کھولیں گے یعنی دوبائی فائننشل مارکٹ کی آپ جب اپلیکیشن کھولیں گے تو آپ کے سامنے فرنٹ پیج پہ آپ کو سالک آئی پیو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوا ہے ڈاؤن ورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں جیسے سالک پہ کلک کرتا ہوں یہ میں آپ کو شیئرز خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سبسکرپشن آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپکمنگ ہیں یعنی آنے آج چکی ہے تو اب اس کا سٹارٹنگ ڈیٹ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی سوارڈ بڑی سے سٹارٹ ہو چکے تھے اس کی کلوزنگ ڈیٹ کبھی ہیں کہ بیس ستمبر تک اس کی آخری ڈیٹ ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی میرے کو سبسکرپشن خریدنی ہے تو میرے شیئرز خریدنے ہیں تو میں وہ کیسے خرید سکتا ہوں تو آپ نے اس کے اپر صرف سبسکرائب کر رہا آپ کو یہ بلو بٹن نظر آرہا ہے آپ نے سبسکرائب پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سبسکرائب آپ نے کس کے ثروع کرنا ہے تو میرا یہاں پہ نائی نمبر یہاں پہ آرہا ہے کے بعد آپ نے یہاں پہ دو اپشن ملیں گے جو کہ لاسٹ والا جو ہی نیچے والا وہ سالک کے ایمپلائیز کے لیے اور آپ نے فرسٹ والا کیونکہ آپ انڈیویجوال کر رہے ہیں تو آپ انڈیویجوال سیلٹ کر رہے ہیں اگر آپ سالک کے اولیڈی ایمپلائی ہیں تو ان لوگوں کو اولیڈی پتا ہوگا خیر ہم انڈیویجوال کے والے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں ٹرانچ اے ون پبلک پہ کرتا ہوں میں یہاں پہ پروسیڈ یہاں پہ لکھاوا ہے منیمم اماؤنٹ یہاں پہ آپ کتنے کے شیرز خریدنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں پانچ سو دھرم کے بالفرز پروسیڈ یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی فائف تاؤزن منیمم پیمنٹ ہے دی ایف ایم کے لیے تو میں یہاں پہ چلیں بالفرز میں آپ کو صرف خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اپنے اوپر آپ پانچ ازار لگانا چاہتے ہیں دس ازار لگانا چاہتے ہیں پندر ازار یہ آپ کے اوپر آپ جتنا اماؤنٹ بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پانچ ازار سیلیکشن کرتا ہوں اس کی اور پروسیڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ where do you want to deposit your shares آپ اپنے شیرز کدھر deposit کرانا چاہتے ہیں سی ڈی ایس دوبائی دوبائی کے اپلیکشن ہے اس کا میں بہرحال آپ کو بعد میں طریقہ بتاؤں گا آپ اس کو سیلیکشن کر لیں کیونکہ یہاں پہ صرف ایک ہی اپشن ہے تو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں proceed اب آپ پیمنٹ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی ویسٹر کارڈ ہے جو کہ میں نے آپ کو پیچھے پروسیس بتایا تھا وہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی آیا نہیں ہے تو ہم لوگ آن لائن بینک کے ثروع کرتے ہیں آن لائن بینکنگ کا اپشن ہے تو یہاں آن لائن بینکنگ اور یہاں پہ ہمیں مل گیا آن لائن بینکنگ آپشن تو یہاں پہ الیجیبل بینک آپ دیکھ رکھتے ہیں اے ڈی سی بی ہے اجمان بینک ہے عرب بینک ہے سی ڈی بینک سی بی آئی سی بی ڈی 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 ای بی ایمیلٹس این بی ڈی فیب ایچ ایس بی دی سٹائنڈ چارٹر اینڈ یونیٹڈ عرب بینک تو لیٹس اپوز میں اجمان بینک پہ کلک کرتا ہوں اجمان بینک پہ کلک کرنے کے بعد میں کرتا ہوں پروسیڈ پہ یہاں جانے کے بعد جیسے کہ میرا نام آ چکا ایکاونٹ رولڈر نیم اور یہاں اپنا آئی بین نمبر دالوں گا جس طرح سے نورمل آپ کی شاپنگز وغیرہ کرتے ہیں آپ اپنی ایکاونٹ ڈیٹیز وغیرہ فل کرتے ہیں آپ اس طرح سے سالک کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے در شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اپورچنیٹیز اور موقع اٹھا سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا آزار ہونے والے ہیں بس آزار میں کمپلیٹ ہیلپ کرو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم تینکیو سو مچ